موسیقی موسیقی جب میں نے لاہور مومن کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھے رہنے کے لیے وہاں پر کمرہ چاہیے تھا تو وہاں کے مشہور پرانے ہسٹل میں مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ مل گیا وہاں پر میرے ساتھ اس ہسٹل میں میری ایک روم میٹ بھی تھی جس کا نام فرا تھا ہم دونوں اس ہسٹل میں رہتی تھیں وہ بھی اسی سال میرے ساتھ اس کالج میں آئی تھی جب میں وہاں پر گئی تھی اب وہ جو ہسٹل تھا اس ہسٹل کے بارے میں وہاں پر آتے ساتھ ہم نے بہت سی کہانییں سنی ایسی خوفناک کہانییں جن کو سننے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی اور ہم دونوں جہاں بھی جاتی تھی ایک ساتھ اکٹی ہی کمرے سے باہر جاتی تھی ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اکیلے باہر نہ جائے وہاں پر ہم لوگوں نے سن رکھا تھا کہ سو سال سے بند ایک پرانا کمرہ بھی ہے جہاں پر بھٹکتی ہے ایک لڑکی کی پدرو آج بھی جس کا نام شکونتلا تھا شکونتلا ایک ایسا کرکٹر تھی ایک ایسی لڑکی تھی جو اسی ہسٹل میں پڑھا کرتی تھی یعنی اس ہسٹل میں اس کا کمرہ تھا اور وہ بھی ہم لوگوں کی طرح وہاں کی ہی ایک سٹوڈنٹ تھی اس کے بارے میں بہت سی کہانییں ہم لوگوں نے سن رکھی تھی کہ وہ آج بھی وہاں پر بھٹکتی ہے اور اس کا کمرہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا تھا وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اس کے آس پاس کے جو دو کمرے تھے وہاں پر بھی رہنے والی دو لڑکیوں نے اسی طرح سے خودکشی کر لی تھی سب کا یہ ماننا تھا کہ ان لڑکیوں کے دماغ کی اوپر بھی شکونتلا حافی ہو جاتی تھی کچھ لڑکیوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے بارے میں یہ ایک کہانی مشہور تھی کہ اسے محبت میں ناکامی میدی تھی وہ اپنے ہی ایک ٹیچر کے ساتھ محبت کرنے لگ گئیں تو جب وہاں سے وہ ناکام ہوئی تو دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے ہی ہوسٹل کے کمرے میں سوسائٹ کر لی جو اس کے ہوسٹل والا کمرہ تھا وہی پر اس کمرے سے ہی ایک درخت بھی باہر نکلتا تھا یعنی قدرتی طور پر وہاں پر ایک درخت تھا جس کا آدھا حصہ اس کے کمرے کی دیوار میں تھا اس کے بعد جیسے اس نے سوسائٹ کی پورے ہوسٹل کا محول بدل کے رہ گیا پورا ہوسٹل ویران اور سنسان ہو گیا رات کو صرف گونجتی تھی تو شکنتلہ کی چیخیں اس کمرے کو پہلے تو بلکب بند کر دیا گیا اس کی کاؤز آف ڈک بھی نہیں پتا چلی بس یہی پتا چلا کہ اس نے سوسائٹ کر لی اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سب نارمل ہوا تو وہاں پر بھٹکنے لگ گئی شکنتلہ رات کو جو بھی ہوسٹل میں رہنے والی سٹوڈنٹس تھی جب وہ رات کو باہر نکلتی تھی تو ان کو بقاعدہ شکنتلہ دکھائی دیتی تھی وہ اپنے ہوسٹل کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی رہتی تھی اور آتی چالتی لڑکیوں کو دیکھتی رہتی تھی اور اسی کمرے میں غائب ہو جاتی تھی شروع شروع میں لڑکیوں نے یہ بات کالج کے ہوسٹل کے انتظامیہ کو بھی بتائی مینجمنٹ میں بھی یہ بات گئی تو سب نے یہ کہا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے اس کمرے کو بند کر دیا گیا اس کے پاس والے جو دو کمرے تھے وہاں پر بھی دو لڑکی آئیں دونوں لڑکیوں نے خودکشی کر لی اور وجہ کسی کو بھی نہیں بتا تھی اس کے بعد وہ تین کمرے ہی بند کر دیا گئے ان تینوں کمروں میں کوئی بھی تالبہ رہنے کے لیے ہم لوگوں نے سنی ہم لوگوں نے دن کے ٹائم جا کر شکندلہ والے روم کو بھی دیکھا اس کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا اور وہاں پر بقاعدہ طور پر بیریئر لگا دیے گئے تھے اور رسیوں کے ساتھ اور کیل ٹھوک کر پوری طرح سے اس کو بند کیا گیا تھا ہم لوگوں نے تھوڑی سی کوشش کی آگے جا کر دن کے ٹائم اس کمرے کو اندر سے دیکھنے کی جیسے ہم لوگ چھانک کر اس کمرے کے اندر دیکھنے لگے ہمیں ایک کالے رنگ کا سایہ بھی دکھائی دیا ہم لوگ در کے فوراں پیچھے ہٹ گئیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگا کچھ سال بعد نے بتایا کہ اس کمرے کو اگر دیکھنا ہے تو اس کمرے کی بیک سائٹ سے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے وہاں سے بھی یہ کمرہ دکھائی دیتا ہے ہم لوگوں نے کہا کہ اس سائٹ سے چل کر دیکھتے ہیں اس سائٹ پر جب ہم لوگوں نے جا کر اور اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے دیکھنا چاہا تو آگے تو ہم لوگ نہیں گئے ہمیں دیوار کی اوپر ہی کچھ بہانک تصاویر بھی دکھائی دی ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی بہانک لڑکی کی پوری تصویر دیوار پر بنی ہوئی ہے اور اس نے جس طرح سے خود کو ہینک کیا ہوا ہے وہ تصویر کس نے بنائی کوئی نہیں جانتا ہم لوگ بہت زیادہ ڈرکنگ میرے ساتھ جو میری روم میٹ فرہ تھی اس کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگ گئی اس نے کہا کہ میرا دل خبر آ رہا ہے میرا سر بھاری ہو گیا مجھے یہاں پر نہیں رکنا ہم لوگوں نے وہاں پر کٹے اور جلے ہوئے درخت بھی دیکھے کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر اکثر ان درختوں میں آگ لگ جاتی ہے خود با خود تو اس لئے ان درختوں کو کٹ دیا گیا کہ وہ آگ کہیں پورا ہسٹر ہے اس کو جلانا دے اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئیں ہم لوگ اپنے روم میں تھیں ہم لوگ سٹیڈیز کر رہی تھیں رات نو بچے کا ڈائم ہوا جب ہم لوگوں نے کھانا ہو گیا بھی کھا لیا اس کے بعد میری دوست فرہ کہنے لگی کہ چلو ذرا باہر چلتے ہیں کمرے میں بہت زیادہ گھٹن سی ہو رہی ہے ہم دونوں باہر آ گئیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا موسٹر شام ہوتے ہی سنسان ہو جاتا تھا ہر لڑکی اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی تھی اور جس گیالری میں شکنتہ والا کمرہ تھا اور اس کے آس پاس والے دو کمرے تھے اس سائٹ پر کوئی بھی نہیں چاہتا تھا وہاں پر جیوپلائٹ چل رہی تھی ہم لوگوں نے دیکھا دو لڑکییں شکنتہ والے کمرے کے باہر کھڑی ہیں اور دونوں نے کالج یونیفارم پینا ہوئے ہم لوگوں کو انہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ اتنی رات کو ہم لوگ بلکل سامنے والی گیالری میں ٹہل رہی تھی تب ہی ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ لڑکییں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی بقاعدہ وہ چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے وہ شکنتہ والے بند کمرے کے اندر جانے کی کوشش میں ہوں ہم لوگوں نے وہ لڑکیوں کو روکا کہ اتھر مچ جاؤ اس کمرے میں جانا منع ہے مگر وہ تو ہماری بات نہیں سن رہی تھی ان دونوں نڑکیوں کی بلکل سیم ہائٹ تھی اور پالوں کا سٹائل بھی سیم تھا دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے وہ کوئی ٹوینز ہیں ہم لوگ تھوڑی سی چلتی بھی ان کے قریب جانے لگی ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ اس کمرے کے اندر مچ جاؤ یہاں پر کسی غیر مرے مخلوق کا بسے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے جو پہلے کبھی ہم لوگوں کی طرح ہی ہوسٹل میں ایک سٹوڈنٹ تھی جس کا نام شک انکلا تھا ابھی بھی وہ یہاں پر بھٹکتی ہے تم یہاں سے ہٹ جاؤ یہ کہنے کی دیر تھی ان دونوں لڑکیوں نے جیسے ہم لوگوں کی طرف دیکھا ان دونوں کی ایک جیسی ہی شکلیں تھی ہو پہو ایک جیسی وہ ٹوینز تھی ہم دونوں کو دیکھ کر وہ بڑے اچیبوں غریب انداز میں ہسنے لگ گئیں اور کہنے لے کہ ہاں ہم بھی تو سٹوڈنٹس ہیں وہ دونوں سیم سائمنٹینیسلی بولیں ایک ہی وقت میں دونوں نے سیم ورڈ بولا ہم لوگ تھوڑی ڈر گئیں تب ہی ہم لوگوں کے سامنے وہ ٹوائلٹ والی سائٹ پر چلی گئیں ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی آخر کیا کر رہی ہیں جیسی ہم لوگ واشروہ والی سائٹ پر گئیں وہ دونوں لڑکی ہم لوگوں کے سامنے باتھروم میں گئیں کافی دیر گزر گئیں وہ لوگ باتھروم سے باہر نہیں آئیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے وہاں پر ہم لوگوں کا ایک سوئیپر ہوتا تھا جو وہاں پر اکسل صفائی کیا کرتا تھا ہم لوگ اس کے پاس گئیں اور اس سے یہ کہنے لگیں کہ دو لڑکی ہیں ہم لوگوں کے سامنے واشروہ میں گئیں ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں آئیں ان کو پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے جا کر واشروہ کا دروازہ بھی نوک کیا ہے اندر ٹیپ چل رہی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہی تب ہی واشمنٹ بقاعدہ ہم لوگوں کے ساتھ آیا باتھروم خالی تھے ہم لوگ حیران ہو گئیں کہ شاید ہم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی وہ جا چکی ہیں ہم لوگ فوراں کمرے میں چلے گئیں ہم لوگوں کو واشمنٹ نے یہ کہا کہ رات کے وقت اکیلی کوئی بھی واشروہ والی سائٹ پر مرت آئے یہاں پر بھی اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں کہ ابھی کبار ان باتھروم میں اگر کوئی لڑکی اکیلی جاتی ہے تو اس کو کوئی غیر مری مخلوق وہی شکنطلا باہر سے دروازے کو بند کر دیتی ہے اور پھر دروازہ نہیں کھولتی بہت دیر تک چلانا پڑتا ہے میں بھی یہاں کے ایک باتھروم میں بند ہو گیا تھا اس کے بعد ہم لوگ تو در کے اندر آ گئیں ہم لوگ کافی رات باتیں کرتی رہیں کہ شکنطلا کون ہوگی کیسی ہوگی اور باقی جہاں وہ جو لڑکیں تھیں انہوں نے کیوں خودکشی کی یہ ساری باتیں عجیب و غریب تھی کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ آخر وہاں پر ایسا کیا ہے ہم لوگوں نے وہ درخت بھی جلے ہوئے دیکھے مجھے وہ لڑکی یہ کہنے لگی کہ اکثر درخت بھی آسیب زدا ہوتے ہیں وہ سکتا ہے شکنطلا کے اوپر اسی درخت کا کوئی آسیب ہاوی ہو گیا ہو اور اس نے خودکشی کر لی ہو اور اب وہی آسیب اس کا روپ لے کر ہر طرف کھومتا پھرتا ہو کیونکہ آسیب میں جنیے بھی ہوتی ہیں بھوٹ پریت بھی ہوتی ہیں اور چوڑیل بھی پائی جاتی ہے اس کے بعد ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی آدھی راٹ کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کی کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی بالکل مطلب سا کوئی ہم لوگوں کی کمرے کے دروازے کو نوک کر رہا تھا پہلے میری آنکھ لی پھر فرہ بھی جاگ گئی فرہ مجھے یہ کہنے لگی کیا تمہیں کوئی آواز سنائے دے رہی ہے بالکل آستہ سی میں نے اسے کہا کہ ہاں دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے ہم لوگوں نے ڈرتی ڈرتی آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے تو باہر سے ہمیں ہسنے کی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی لڑکیے ہیں اور وہ ہس رہی ہیں ہم لوگوں نے جب ٹائم دیکھا تو رات کے پونے دو بچ رہے تھے ہم لوگ بہت ڈر گئی ہم لوگوں نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے ہم لوگوں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کر دی تب ہی وہ دونوں لڑکیں پھر بولیں تم ہم لوگوں کو کب سے ڈرون رہی تھی اس لئے ہم لوگ خود ہی تم سے ملنے آ گئی ہیں اب ان دونوں کی آواز اتنی خوفناف تھی کہ ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہم لوگوں نے شور مچا تھی ہم لوگ اتنا زیادہ ڈر گئی جیسے ہم لوگوں نے شور مچایا کہ ہمیں کوئی بچاؤ تو آس پاس جو کمرے تھے وہاں کی لڑکیں بھی باہر نکل آئیں پہلے زب در کے مارے کوئی باہر نکلتا ہی نہیں تھا لیکن انہیں یہ لگا کہ کوئی لڑکیں باہر رہے جب وہ باہر آئیں تو گیلری خالی تھی اتنے میں ان سب نے ہم لوگوں کی کمرے کا دروازہ نوک کیا کہ باہر آؤ تم لوگوں کی کمرے سے شور آ رہا ہے ہم لوگ بھی باہر نکلی ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی ان لڑکیوں نے ہمیں سختی سے منع گیا کہ دوبارہ شکنتلہ والی کمرے کی طرف مچ جانا نہیں مین دروازے کی طرف اور نہیں بیک سائیڈ سے جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو وہ مخلوق بہت تن کرتی ہے اب وہ شکنتلہ یہ جو مختلف روپ لے کر تم لوگوں کو نظر آ رہی ہے بس پھر تو یہ معمول ہی بن گیا ہر روز آدھی رات کو ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی تھی کبھی ایک لڑکی آتی تھی تو کبھی دو لڑکی آتی تھی ہم لوگوں نے مینجمنٹ میں بھی یہ بتایا ان لوگوں نے ہم لوگوں کا کمرہ چینج کر دیا اب ہم لوگوں کا کمرہ جہاں پر ہم رہتی تھی اس سے تین کمرے چھوڑ کر تھا اب شکنتلہ والی کیلوی جو تھی وہ بلکل ہم لوگوں کے کمرے کے سامنے والا حصہ بنتا تھا پہلے ہم لوگ رائٹ سائٹ پر تھے اس کے بعد اس کمرے میں جا کر ہم لوگ کچھ نور بل ہوئی رات کو دروازہ کھٹ کر آنے کی آواز نہیں آتی تھی اسے طرح سے ٹائم گزرتا گیا ہم لوگ یوسٹو ہو گئے کبھی باہر سے آواز آتی تھی کبھی رات کو سوئے سوئے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کمرے کی چیزیں کوئی چھیرڑا ہے ہم لوگ آئیتا کرسی پڑھ کے سوتے تھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پر جس طرح سے اس مخلوق کا بصیرہ تو ہے یہ بات سچ ہے میری جو دوست فرہ ہے وہ چھٹی پر گھر چلی گئی اس نے دو دن کے لئے جانا تھا اس کے بھائی کا نکاح تھا اب میں کمرے میں بلکل اکیلی تھی مجھے آج بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں نے ساتھ والے کمرے کی ایک لڑکی کو کہا کہ تو میرے پاس آجو وہ تیم تھی ایک کمرے میں اس نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے کمرے کے علاوہ نیند نہیں آتی I'm sorry میں نہیں آسکتی اب میرے پاس کوئی اور option ہی نہیں تھا کیونکہ میں صرف اسی کمرے کی لڑکیوں کو جانتی تھی کسی نئی لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھنا میرے لئے بہت مشکل تھا خیل میں نے کمرے کی لائٹ on ہی رکھی اور میں کافی دیر تک پڑھتی رہی آج رات مجھے باہر گیلوری سے چلنے پھرنے کی آوازیں بہت زیادہ سنائی دی رہی تھی مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا جیسے ہی باہر قدموں کی آہٹیں بہت زیادہ ہوئیں تو میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور سونے کی کوشش کی مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر باہر کوئی ہے اگر شکنکلا باہر ہے تو کہیں میرے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ میں کمرے میں سو رہی ہوں جیسے میں نے لائٹ آف کی تو باہر سے جیسے وہ قدموں کی آہٹیں تھی وہ کم ہونے لگ گئیں مجھے پھر ڈر لگنے لگا میں پھر اٹھے میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اب میں پھر لیٹ کی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی رات کسی پہر مجھے اپنے کمرے میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی جس طرح سے میری کمرے کی جو علماری ہے اس کو کوئی کھول رہا ہے پھر قائدہ مجھے علماری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی کمرے کی لائٹ آف تھی اور میری جو رومیٹ فرا تھی اس کے بیٹ کیو پر پھر قائدہ میں نے کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا بلکل ہو بہو فرا جیسی ہی لگ رہی تھی میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی بھاگتی بھاگتی میں نے سوچ پورٹ پر جا کر جیسی سوچ آن کیا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میری جاگتے جاگتے میرے اٹھتے اٹھتے تب بھی میں اس کو دیکھ رہی تھی میں بہت زیادہ ڈر گئی پس وہ رات اس ہسٹر میں میری آخری رات تھی اگلے دن میں نے اپنے گھر کال کی میں کالیج بھی نہیں گئی اور میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے آ کر یہاں سے لے جائے اگلے دن میرے گھر والے آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے میں کچھ عرصہ بیمار بھی رہی میں نے تقریبا کالیج سے دس دن کی چھٹی لے لی تھی پھر وہی پر لاہور میں ہی ایک اور جگہ پر ہسٹر تھا وہاں پر میں نے رہنے شروع کر دیا لیکن اس پرانے ہسٹر کی طرف میں چاہ کر بھی دوبارہ نہیں جا سکتی تھی وہ ہسٹر آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ شکنتلہ آج بھی وہاں پر پائی جاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے جب میں ایک ریالیٹی شو دیکھ رہی تھی وہ کیا ہے جس میں سجاد سلیم بھی وہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے گئے اور بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں پر گئے تو مجھے اپنی بھی کہانی یاد آگئی کیونکہ میں بھی کبھی اسی ہسٹر کا حصہ رہ چکی ہوں جو لوگ بھی اس ہسٹر میں جو بھی لڑکیں جا کر رہی ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ وہاں پر شکنتلہ آج بھی موجود ہے وہ مصری آج بھی ہے کہ باقی کی دو لڑکیوں نے خودکشی کیوں کی اور شکنتلہ نے بھی خودکشی کیوں کی اور آج کے دن تک بھی وہ کمرہ کیوں بند ہے وہاں پر کوئی بھی تعمیر کا کام نہیں ہو سکتا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جب بھی وہاں پر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی لیبر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شکنتلہ انہیں بہت زیادہ تنگ کر دی ہے وہاں پر کام کیا ہی نہیں جا سکتا بڑے مشکل کے ساتھ کسی صاحب علم کو بلا کر وہاں پر اس کمرے میں کچھ چیزوں کی تعمیر کروائی گئی کچھ حصے ایسے بھی تھے اس کمرے کے جن کو بند کر دیا گیا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کمرہ پلکل پرانے ہستر کا تھا جب شکنتلہ وہاں پر رہتی تھی تو اس کمرے میں ایک باتروم بھی تھا اس باتروم کے آگے بقائدہ سیمٹ کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی کیونکہ وہاں پر بھی اکثر شکنتلہ کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے آج بھی جب میں سوچتی ہوں یا پھر میں کوئی ریالٹی شو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سارے دن یاد آ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بیہانک راتے تھیں بہت زیادہ بیہانک دن تھے جو میں نے وہاں پر گزارے جیسے میں نے وہ ہستر چھوڑا تو فرا نے بھی وہ ہستر چھوڑ دیا پھر ہم دونوں نے سیم ایک ہی جگہ پر ہستر میں روم دیا فرا نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں بھی وہاں پر نہیں رہ سکی میرے ساتھ بھی فیلحال کوئی لڑکی نہیں تھی اور مجھے بھی رات بھر بہت ڈر لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے باہر سے مجھے تمہاری آواز میں کوئی لڑکی پکارتی ہے اور میں نے ایک سے دو بار تمہارے ہی روپ میں کسی کو بادروم والی سائٹ پر بھی جاتے دیکھا تھا جبکہ میں سمجھ گئی تھی کہ تم تو یہاں پر ہو ہی نہیں تو یہ ہماری ایک کہانی تھی وہ شکریہ زیباپ کا میں سے یہ بار ٹھیک ہے وہ ریالٹی شو میں نے بھی دیکھا ہے شکومتہ والا جو کہ ایک مسٹری ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے جنات اپنا وجود بعض جگہوں پر اس طرح سے مقیم کر لگتے ہیں کہ پھر چاہے عرصے گزر جائیں وہ چنات مہا سے نہیں جاتے کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے جن کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں پر چنات ہیں اور وہ جان نیوہ چنات ہیں ہو سکتا ہے باقی کی دو لڑکیوں نے بھی سوسائٹ اسی لیے کی ہو کہ ان کے اوپر بھی وہ آسیب ہاوی ہو گیا ہو اور یہ بات بھی قدرے سچ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جو درخت تھے شاید وہ آسیب صدا تھے جو پرانے درخت تھے درختوں کے اوپر اس اس طرح کی آسیب ہوتے ہیں جو اگر ان درختوں کو کار دیا چاہے یا ان درختوں کے نیچے کوئی رہے پاس کوئی رہے ان درختوں میں شام کے وقت کوئی جائے تو وہ جنات انسانوں پر ہاوی ہو جاتے ہیں ان کے دل اور دماغ کو موقع کر دیتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ درختوں کو کارٹنے سے پہلے بقاعدہ اجازت لینی چاہیے کہ اگر یہاں پر کوئی مخلوق ہے تو ہمیں نقصان نہ دے پھر وہاں پر آگ کا لگ جانا خود با خود آگ کا لگ جانا وہ بھی اسی چیز کے ایک پریڈکشن ہو سکتی ہے کہ وہ درخت ہی آسیب صدا تھے شاید وہی آسیب اور جنات شکونتلا کے روپ میں آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکونتلا کے اوپر بھی وہ آسیب ہاوی ہوا ہو جو اس نے بھی سوسائٹ کی تو بہت سی کہانییں کہ خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور تھے آپ لوگوں کو کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی یہ شیئر کر سکتے ہیں دسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل idnuc57 at jimer.com پر اس کے لئے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور اس سٹوریز عبدوں پر بھی انشاءاللہ ڈیلی سٹوریز آیا کریں گی اور نانا چکی کہانیوں میں بھی ڈیلی سٹوریز آیا کریں گی ان کو بھی سبسکرائب کریں اور ویزٹ کریں میرے بہت سے سبسکرائبرز اب آ رہے ہیں نانا چکی کہانیوں میں کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نیا چینل بنائے ہیں تو کمیونٹی ٹیپ کو ضرور چیک کیا کریں سکیری اور دو ٹیلز میرے سسٹر کا چینل ہے اور ہورر سٹوریز ویدہ حرون میرے بھائی کا چینل ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں ان سپورٹ کریں اپنا بہت سے خیال رکھیں گے اپنی دھیروں دعاوں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیں گا تینکیو فور لسٹنگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان مائی سٹوریز